سر وہ نوجوان جو سوچتے ہیں کہ پاکستان آرمی جوائن کریں ان نوجوانوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ بلکل فوج میں تو ابھی بھی یہی ہے کہ کسی زمانے میں بات ہوتی تھی مارشل ریس کی بات ہوتی تھی بیٹشس کے دور میں اور اس میں وہ کوشش ہوتی تھی آپ کو بتا ہے سنڈرل پنجاب کی زیادہ تر لوگ تھے یا خبر پکتونخواہ کی لوگ تھے ان کی انڈیکشن کرتے تھے جب پاکستان آزاد ہوا پاکستان آرمی کی جب انڈیکشن سٹارٹ ہوئی سو اٹس اکراس پاکستان گلگت سے لے کے کراچی ہے اور آگے تفتان تک کے جو بھی لوگ ہیں وہ فوج میں شامل ہوتے ہیں اور فوج میں ابھی بھی لوگ اتنے تعداد میں آرہے ہیں اور ابھی اور سیلیکشنز آر افواج پاکستان میں جو انٹر سرویسی سیلیکشن بورٹ ہے بورٹ ٹاف قسم کا سیلیکشن بورٹ ہے وہاں پہ یہ نہیں دیکھی جاتے کہ آپ کا بیک گرون کیا ہے اگر آپ پوٹینشل تو بلکل آپ آپ ایکسل تو ہم نے فوج میں میں نے اپنی نوکری میں میں نے دیکھا ہے کہ بڑے ہمبل بیک گرونڈ کے لوگ تھے محنت کی ہے اور وہ ہمارے چینل کے طرح کوئی یود کو میسیج دینا چاہیں کوئی جنرل کو میسیج دینا چاہیں پاکستان آرمی کے آپ ایک ہائر رینک پر رہ چکے ہیں تو کوئی میسیج اگر دینا چاہیں تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جی پاکستان آرمی ہے تو پاکستان آرمی کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اور ہمیشہ ہمیں بدقسمتی سے جو لوگ پاکستان آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں اور اس کو ریڈیکول کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا سیاسی بنیادیوں پر کرتے ہیں یا کسی اپنے بوس کی وجہ سے کرتے ہیں تو ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے قوم اور فوج جو ہے یہ مل کر ہی آگے کامیابی کی زامن ہے چاہے دشمن جب بھی حملہ کرے گا تو افواج پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو تو میں جنگ سوز کو یہی کہوں گا کہ جی وہ اپنے وطن کے ساتھ محبت کریں اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور اور یہ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ ہر ملک میں ایک آرمی ضرور ہوتی ہے پاکستان آرمی پاکستان کی سنٹر آف گریوٹی ہے جس کے بغیر جو ہم کہہ سکتے ہیں کی سکیورٹی کی زامن ہے سو ایک مشہور کورٹ کہ ہے کہ ڈالااں ڈالاں 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 چاہےڈ مگھانوا ایک ہاتھ